اس بال کو کھول دیتے ہیں جیسے اس بال کو کھولیں گے اور نوزل یہاں جو ہم نوزل لگائیں گے اس کے بعد اس ہیڈنٹ والی لائن میں جو ایک بہت بڑی مجبوط پائپ ہوتی ہے اس میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے جب اس میں پانی جانا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے انجنئر اس کو پکڑ کے جہاں بھی فائرنگ ہو رہی ہو کسی بھی افیس کے حصے میں فائرنگ ہو رہی ہو کہیں بھی آگل وگل کسی کو سپورٹ کی ضرورت پڑے تو ہم اسے یوز کرتے ہیں اور فوراں آگ پر کابو پا لیتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں دیکھو یہ ہمارے افیس کی چاروں اور یہ دیکھو چاروں اور وہ لگی ہے تو یہ پائپ بہت ہی امپورٹنٹ ہے میں یہ چاہوں گا اس ویڈیو کو دیکھ کے ہر ایک شوٹے موٹے افیس میں یہ پائپ فائر کے لیے فائر سے بچنے کے لیے جرور ہونی چاہیے ہیڈرنٹ بھی ہونا چاہیے ہوس لین بھی ہونی چاہیے تو آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھو یہاں پھر وہ سیم چیز آگی یہ میں آپ کو بالکھاؤں یہ پانی کا بالک ہے اور یہ جو نوزل ہے ہم یہاں لگائیں گے نوزل ہے یہاں ہم نوزل لگائیں گے یہاں ہم نوزل لگائیں گے اور اسی نوزل سے پانی آئے گا اور ہم پھر فائر پر قابو پاسکتے ہیں آپ کو میں اور دکھاؤں گا یہ دیکھو سب جگہ یہ لگایا ہوا ہم لوگوں نے سب جگہ ہمارے پاس سسٹم ہے کیونکہ ہمارے پاس افیس میں بہت سارے سمان بہت سارے چیزیں کیسے ہوتی ہیں کہ جس کے لیے ہمیں ہمیشہ الٹ موڈ پر رہنا پڑتا ہے اور افیس میں کچھ ٹیمیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ ہمیشہ الٹ کا ہی کام کرتی ہیں تو جی شیرام دوستو دوستو یہ تھا ایک نیا ایکسپیرنس میں آپ کو اپنے افیس کے حساب سے آپ کو یہ باتیں بتا رہا تھا تو جی شیرام آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی پائپیں بھی یہاں پڑی ہوئی ہیں تو یہ ایک ایسا میٹر ہے اس سے ہمیں بچنے کے لیے افیس کے اندر یہ ساری چیزیں رکھنی پڑتی ہیں اور یہ ساری ریجسٹرڈ بھی ہیں پاس ہیں اور اس کے بینہ کوئی افیس چلتا نہیں ہے افیس میں یہ چیزیں بہت کمپلسری ہیں ہونی چاہیے اگر یہ چیزیں کسی پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہیں تو سمجھ لو اس کا چلنا ناممکن ہے کیونکہ یہ ہمیشہ چیک ہوتی ہیں اور اس پر شکنجہ بھی کسا جاتا ہے اگر جس کسی افیس میں یہ نہیں ہے تو اس افیس کو بند بھی کروا دیا جاتا ہے تو جائے شیرام جائے شیرام دوستو جائے شیرام جائے شیرام آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھا ہمارا افیس کا ویو یہ تھا ہمارے افیس کا کلچر یہ تھا ہمارے افیس کا رہن سین یہ تھا ہمارے افیس کی آپ کو سندر لوکیشن اور یہ ہمارا افیس یہ آپ کو سب کچھ دکھ رہا ہے تو بہت سندر افیس ہے ہمارا اور یہ ہمارے افیس کے لائٹ پوائنٹ ہیں یہ پیڑوں کے لائٹ کرتے ہیں جب ہم تو ایک ڈیکوریٹڈ چیز بنائی گئی ہے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا اور دکھاتا ہوں یہ دیکھو پکچھی بھی اڈیا رہے ہیں تو جیشی رام جیشی رام جیشی رام اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ہمارے فریس کا گول سرکل ہے بہت ہی پیارا بہت ہی عدبود ہے بہت سارے لوگ بھار سے بھی اسے دیکھنے آتے ہیں یہ اور پھر کل ہم نے ایک کام کروایا تھا میں آپ کو ایک دوسری طرح فور لینا چاہوں گا تو جیشی رام دوستو جیشی رام جیشی رام تو اس چیز کے لیے ہم ہمیشہ اپنے الٹ موڈ پہ رہتے ہیں اور سارے کام الٹ موڈ پہ رہ کے کرتے ہیں کیونکہ دوستو ہر چیز کا آمیاجہ بھکتنے کے لیے لوگوں نے پہلے بھی بہت ساری پریشانی اٹھائی تھی اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ کل کو کوئی چیز وہ سامنے جو دکھ رہا ہے سامنے ایک بڑا ہائی لیٹڈ پوائنٹ دکھ رہا ہے آپ کو جو ایک بڑا ہی عدبود تھا میں آپ کو دکھاؤں گا سامنے جو ہے یہ یہ والی سٹریٹ بن رہی ہے اے 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 پیل کی اے اے پیل کے ساتھ ہم نے کل جو ایک چیز ڈیکوریٹر کی تھی اور میں آپ کو اس کے بارے میں ببتاؤں کل ہم نے ایک کام کیا تھا کہ وہ کام ہمارے لیے ہمیشہ بہت جروری تھا کمپلسری تھا امپورٹن تھا تو ہم اس کام کو اس لیے ہم نے کیا تھا کہ وہ سب کی نظروں میں رہے اور سب کو سب کو